اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلی اللہ کے پیارو آج کی اس ویڈیو میں ہم فضل کے وقت کی دو رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کا مکمل طریقہ جب بھائی اس رباری کی سے سیکھیں گے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں فضل کے وقت میں کل چار رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس میں دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اور دو رکعت فرض نماز ہوتی ہے دو رکعت سنت نماز اور دو رکعت فرض نماز اکیلے کیسے پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر آل لیڈی ویڈیو بنا دی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چلی اللہ کے پیارو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فضل کی دو رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھنے کے لئے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں فضل کے وقت کی دو رکعت فرض نماز اللہ کے واسطے امام کے پیچھے پڑھنے جا رہا ہوں تو نیت ہو جائے گی لیکن کچھ لوگ نیت زبان سے بھی کرنا پسند کرتے ہیں اگر زبان سے کہنا چاہیں تو کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت فرض نماز وقت فضل کا واسطے اللہ کے لئے موہ میرا قابے کی اور پیچھے اس امام کے نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں گے نیت باندھنے کے بعد امام صاحب دھیمی آواز میں سنہ پڑھیں گے اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے اس کے بعد تیز آواز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیں گے آپ صرف صنع پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے امام صاحب جو کرت کریں گے اس کو آپ خاموشی کے ساتھ سنیں گے کچھ اس طرح سے رحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغوب عليهم ولا الظالین امین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لَكُم دِينُكُم وَلْيَدِينَ اتنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں گے اور رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں گے اب بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں چلے جائیں اور اب بھی رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے رکو میں سبحان ربی العظیم تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد امام صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکو سے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے آپ بھی ربنا لکل حمد کہتے ہوئے رکو سے سیدھے کھڑے ہو جائیں کچھ اس طرح سے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل حمد رکو سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب اللہ لمن حمد کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں گے آپ بھی اللہ لمن حمد کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں کچھ اس طرح سے سجدے میں سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اب بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں کچھ اس طرح سے اس کے بعد امام صاحب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العالی تین بار یا پانچ بار یا سات بار پڑھیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی العالی تین بر یا پنچ بر یا سات بر پڑھیں کچھ اس طرح سے دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں کچھ اس طرح سے اس طرح آپ کے فضل کے وقت کی ایک ڈکات فرض نماز امام کے پیچھے مکمل ہوئی اب امام صاحب کھڑے کھڑے ہی صورت فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیں گے اور آپ وہ خاموشی کے ساتھ سنیں گے کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایدنا صراطا مستقیم صراطا الذین انعمت عليهم غیر المغوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد پڑھنے کے بعد امام صاحب پہلی رکعت کی طرح رکو اور دونے سجدے مکمل کریں گے آپ بھی امام کے پیچھے پہلی رکعت کی طرح رکو اور دونوں سجدے مکمل کریں کچھ اس طرح سے اللہ اکتبر سبحان ربیالعزیم سبحان ربیالعزیم سبحان ربیالعزیم سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لکا الحمد اللہ اکتبر دوسری رکعت کی دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اتیاد کے لئے بیٹھ جائیں گے آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اتیاد کے لئے بیٹھ جائیں کچھ اس طرح سے اس کے بعد امام صاحب پوری اتیاد اور درود ابراہیمی اور اس کے بعد دعائیں معصورہ دیمی آواز میں پڑھیں گے آپ بھی پوری اتیاد درود ابراہیمی اور دعائیں معصورہ دیمی آواز میں پڑھیں کچھ اس طرح سے تحیات للہ والسلوات والتیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد want لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اللهم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على عبراہیم وعلا آل ابر萙یم انکا حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على عبراہیم وعلا آل ابر millimeter ابراہیم انکا حمید مجید اتنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں اور سلام پھیریں گے اور اس کے بعد بائیں اور سلام پھیریں گے آپ بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں اور سلام پھیریں اور اس کے بعد بائیں اور سلام پھیریں سلام پھیرتے وقت کچھ باتوں کا دھیان رکھیں سلام فیرتے وقت نظر کندھوں پر ہونی چاہیے آئیں اور سلام فیرتے وقت امام فرشتوں مقتدیوں اور نیک جناتوں کی سلامتی کی نیت کرتے ہیں اور آپ امام فرشتوں نیک جناتوں اور دائیں بائیں مقتدیوں کی سلامتی کی نیت کریں گے کچھ اس طرح سے السلام علیکم ورحمت اللہ مدینی بھائیوں اور بہنوں اس طرح سے فضل کے وقت کی دو رکعت فضل نماز امام کے پیچھے مکمل ہوئی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر میرا حوصلہ ضرور بڑھائیں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ